بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سرکاری ملازمین کے حوالے سے چار بڑی اپ ڈیٹ آپ کو فرام کریں گے اور اس کے علاوہ وزیر علیہ پرویز علیہ کے دو بڑے فیصلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں جی پہلی خبر کی جانب وزیر علیہ پرویز علیہ صاحب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور پنجاب میں سرکاری سکولوں میں فیس ختم کر دی گئی ہے مہانہ فیس کی بد میں جو رقم محصول کی جاتی تھی اور اس کو ایف ٹی ایف میں جمع کروایا جاتا تھا تو اب کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ طلبات سے فیس نہیں لے گا اگر کسی ٹیچر نے فیس لی تو اس کی جو ہے وہ شکایت ہو سکے گی وزیر علیہ سیل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے اس میں شکایت جو ہے وہ شہری درج کروا سکیں گے اس کے علاوہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے پنجاب بر میں دوسرا فیصلہ کیا گیا ہے پرویز علیہ صاحب کی جانب سے گریٹ سترہ سے اوپر تمام سرکاری افسران اور بیورو کریٹس حضرات کے مفت پیٹرول کی سہولت آج سے ختم کر دی گئی ہے یہ لوگ عوام کے خادم ہیں اور عوام کے پیسوں پر مفت پیٹرول استعمال نہیں کر سکتے یہ کہنا تھا پرویز علیہ صاحب کا اس کے علاوہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ساتھویں مردم شماری کی ٹریننگ کا معاوضہ سات ہزار ملے گا جبکہ مردم شماری کی ڈیوٹی کرنے والوں کو بیس ہزار روپے دیے جائیں گے یہ خبر بھی جو ہے وہ ذرائع سے محصول ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ آپ کو فراہم کریں گے کہ رحمان ریباجوہ صاحب کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ گمر تک پہنچ چکی ہے اور اس کو دانستہ طور پر پبلک نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سی ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ سرکاری ملازمین کے حقوق کے بلکل این مطابق ہیں مزال کے طور پر انہیں یہ بتایا کہ پی اینڈ پینشن کمیشن نے بتایا ہے کہ جو تنخواہیں ان میں تقریبا سیونٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ تفریق موجود ہے جو کہ سرکاری ملازمین کو فل فور ادا کی جانی چاہیے اس کے علاوہ کرمینس الانس میڈیکل الانس اور ہاؤس رنٹ الانس میں بھی سو فیصد اضافی کی سفارش جو ہے وہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات میں موجود ہے تو گورنمنٹ کو بارہ محرم تک کا جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے یعنی کہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے اگر وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس پر عمل نہیں کرتی ہیں تو رحمان علی باجوہ صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اپنے خیمے تیار کر لیں ملازمین ایک دفعہ پھر برپور تیاری سے نکلیں گے